السلام علیکم ویلکم بیک ٹو اندر ویلوگ بیریہ ٹاؤن کراچی پیچھے جا رہا ہے پیچھے کہاں جا رہا ہے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے اور یہ دیکھنے کے لیے ہمیں توڑا سا پاسٹ میں جا کے دیکھنا پڑے گا کہ ایسی کیا وجوہات ہیں کہ بیریہ ٹاؤن کراچی اس ٹائم پہ جو کہ مسلسل لوگوں کا نقصان پہ نقصان ہوتا جا رہا ہے تو اس کی کیا وجوہات ہیں یہ ساری چیزیں جاننے کے لیے ہمیں توڑا سا پاسٹ میں جانا پڑے گا اور جھنگنا پڑے گا ہمیں وہاں جا کے کہ ایسا کیا دفرنس تھا تب میں اور آج میں تو بغیر کسی انتظار کے آج کی ویڈیو کا سٹارٹ لیتے ہیں اور توڑا سا پاسٹ میں جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی کیا وجوہات ہیں کہ اس وقت بیریہ ٹاؤن کے ریٹس انتہائی کم تھے لیکن اوپر جا رہے تھے اور آج بہریہ ٹاؤن کراچی کے ریٹس انتہائی کم ہیں جو کہ مزید کم ہوتے جا رہے ہیں یہ کیا بہریہ پہلے ایسا تھا پہاڑ ہی پہاڑ یار مطلب جو قائد ویلا ہے مطلب یہ قائد والی جگہ ہے نا یہاں پہ سارے ویلاس بنائے ہوئے ہیں بہریہ ٹاؤن کراچی نے تو یہ کیا ہے یہ سارے پہاڑ کاٹ کے بہریہ ٹاؤن کراچی نے ویلاس بنائے ہیں میرا خیال ہے کہ ہم کچھ زیادہ ہی پیچھے چلے گئے ہیں ہم میرا خیال ہے دوہزار چودہ میں چلے گئے ہیں تو ہمیں دوہزار اکیس میں جانا ہے جب تھوڑی ڈیویلپمنٹ تھی جب تھوڑے بہت انویسٹرز آتے تھے جب ریٹس اوپر جاتے تھے جب رات کو بہت مزے کی نیند آتی تھی تو میرا خیال ہے ہمیں تب والی سیچویشن میں جانا چاہیئے بہت بیچے آگے ہم لوگ کو اکام کرتے ہیں توڑا کا آگے چلتے ہیں آگیا دوہزار اکیس میرا خیال ہے آگیا ہے دوہزار اکیس اچھا بھائی دوہزار اکیس کی سیچویشن کی اگر ہم بات کریں تو دوہزار اکیس میں آپ کو جو بہت زیادہ بھائنگ نظر آتی تھی مطلب سوہ سوگز کی اگر ہم بات کر لیں تو سوہ سوگز وہ واحد یہاں پہ کٹنگ ہے بیریہ ٹاؤن میں جس کی اوپر بہت زیادہ آپ کو ٹریڈنگ نظر آتی تھی اچھا اس کی اوپر ایک پوائنٹ ہے سمجھنے والا وہ پوائنٹ کیا ہے وہ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ جب سوہ سوگز کا گھر بنانے کیلئے جاتے ہیں تو اگر ہم دوہزار اکیس کی بات کر لیں تو دوہزار اکیس میں جو کنسٹرکشن کاؤس تھی کنسٹرکشن کاؤس آپ کو تقریباً کوئی پچاس پینٹالیس پچاس لاکھ روپے قریب آپ کا سوہ سوگز کا گھر بن جاتا تھا تو پھر اگر آپ سپوس کریں آج کی اگر ہم بات کریں جو آج سیچویشن ہو چکی ہے آج کی سیچویشن میں آپ کو جو سوہ سوگز کا پلوٹ ہے وہ آپ کو دوہزار اکیس والے ریٹس میں مل رہا ہے تو اگر ہم یہ سمجھیں کہ اس ٹائم پہ آپ کو ایک امید تھی کہ آپ کا پلوٹ کا ریٹ اوپر جائے گا ٹھیک ہے لیکن آج آپ کو امید نہیں ہے آج آپ کو کیوں امید نہیں ہے کیونکہ دن با دن کنسٹرکشن کاؤسٹ میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اگر آج آپ کوئی گھر لیتے ہیں تو آپ کو رینٹل انکم کا نہیں پتا اگر آپ اس وقت انویسمنٹ کرتے تھے تو آپ کو ایک چیز کی شیورٹی ہوتی تھی کہ چلو پچاس پچپن آزار روپے آپ کو ایک تقریباً دیر کروڑ کے جو آپ کی انویسمنٹ ہے اس کیو پر آپ کو رینٹل انکم مل جاتی ہے لیکن اگر آج کی اگر ہم بات کر لیں تو اگر آپ دو کروڑ سوہ دو کروڑ کی بھی آپ اگر انویسمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو رینٹل انکم کا پتا نہیں ہوتا ہے جیسے آپ سپورٹ شٹی کی بات کر لیں تھرٹی ون کے ویلاس کی بات کر لیں بھائی یہ سارے جو مسائل ہیں ان کی وجہ کیا ہے دوہزار اکیس میں بھی تو یہی سارا کچھ تھا یہی بیریہ ٹاؤن تھا یہی پاکستان تھا تو یہ ہم جانتے ہیں اپنے دوست نواز شریف بھائی سے جس کی وجہ سے جن کی وجہ سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے یہ مسائل یہاں تک یہ سیچویشن ہے یہ ساری پہنچ چکی ہے تو بھائی نواز شریف بھائی اب آپ تھوڑا سا ہمیں بتانا پسند کریں گے کہ بھائی یہ جو سیچویشن پہنچ چکی ہے تھوڑا سا آپ اوپر آ جائیں نا مجھے پتا ہے کہ آپ کو اوپر آنے میں تھوڑا مسائل کا سامنے رہتا ہے عمر زیادہ ہو چکی ہے بال بھی اسی وجہ سے گر رہے ہیں تو تھوڑا سا آپ ہمیں بتانا پسند کریں گے بھائی یہ بندہ مجھے نواز شریف بولتا ہے میں آج سب کو یہ بات کلیر کر دوں کہ میں نواز شریف نہیں ہوں میں اصل میں کیا ہوں میں پہلے ایک ہوکی کا پلیئر تھا اور میری ایک ٹانگ نکلی ہے بھائی تھوڑا سا آپ کی توجہ چاہیے تھوڑا سا ہمارے ویورز کو بتانا پسند کریں گے کیا معاملات ہیں کیوں اس وقت لوگ بہریہ آنے میں بھی خوش ہوتے تھے بڑی تعداد میں لوگ آتے تھے اور اب کی اگر ہم بات کریں تو اب وہ والی سیچیشن نہیں ہے تو ان سب سیچیشن کی کیا وجوہات کیا ہیں دیکھیں وجوہات میں اگر آپ کو بتاؤں تو وجوہات میرے خیال میں سب ہی کو بتا ہے جو ملکی حالات ہیں ملکی حالات کی ویئے سے آپ جب اچھا کمارے ہوتے ہیں تو پھر آپ دس چیزوں کے جو ایکسپینس ہوتا ہے آپ اس کو پھر نظر آنداس کرتے ہو ایکسپینس ہوتا ہے آپ کا یہی سیچیشن ہمیں دیکھنے کو ملی تھی دوہزار اکیس میں لوگ اچھے تھے یہاں پہ اچھا کاروبار چل رہا تھا کما رہے تھے اچھا ٹھیک ہے تو ان کو یہ ویلاز لینا اپنی پوری پوری فیملیز یہاں پہ شیفٹ کرنا ان کو کوئی جو انا ہیڈک نہیں تھا ان کے لیے اور اس کے لیے ہاں بلکل اس کے لیے میں آپ سے بات کروں ریل سٹیٹ سیکٹر کی تو اس وقت بہت سے معاملات ایسے تھے جو کہ بزنس کرنے کے لیے آسان تھے ٹھیک ہے لیکن آج بہت سے حالات ایسے ہیں جو کہ بہت مشکل کر دیا ہے بزنس کو میں صرف پروپرٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں اوہرال آپ کسی بھی بزنس کو دیکھ لیں ساکر میں یہاں اب آپ کی بات کر دوں گا ایک چیز کو میں ایک چیز پر بات کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ جب دو ہزار اکیس کی اگر ہم بات کریں اگر ہم پیچھے جاتے ہیں تو پیچھے جاگے پھر ہم ایک اور چیز کو بھی دیکھتے ہیں کہ اس ٹائم پہ مجھے آج بھی اچھے طریقے سے یاد ہے کہ آپ کو جو فیسیلٹیز آج بیریہ ٹاؤن میں مل رہی ہیں اس وقت نہیں ملتی تھی تو اس کے باوجود بھی اگر ہم یہ بات کر لیں کہ بیریہ ٹاؤن پیچھے جا رہا ہے یا بات کیا کر لیں جو ہمیں نظر آ رہا ہے پروپرٹی میں تو اس کی کیا وجہ ہے آج آپ کو بہت ساری جیسے اس ٹائم پہ امتیاز سوپر سٹور نہیں تھا ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو اور بھی زریادی زندگی کی چیزیں ہیں جیسے مارس ہر جگہ نہیں تھے تو یہ ساری چیزیں تھیں تو کیا وجہ ہے پھر بھی مسلسل یہ جو کمی کا شکار ہے دیکھیں آپ نے یہ کم چیزیں مجھے کاؤنٹ کروائی ہیں ٹھیک ہے اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جو ہے بس سرویس سسٹم بھی نہیں کہ آپ کو آنے کے لیے اس وقت ایوی بس بھی نہیں جی اگر آپ اس وقت بائک پہ بھی آتے تھے فر ایکزمپل میں بالکل منیمم ہو کے بازاروں اگر آپ بائک پہ بھی آتے تھے تو تاؤزن روپیز آپ کے لگتے ہی لگتے تھے ایک دن کے لیکن آپ اس چیز کو بھی دیکھیں اس وقت پلوٹ کے ریٹس کیا تھے ٹھیک ہے پلوٹ کے ریٹس کے اگر ہم بات کریں جو آج جہاں پہ کہانی پہنچ چکی ہے جہاں سے وہ پنجابی کی مثال بھی ہے وہ میں دے نہیں سکتا جہاں سے کہانی شروع ہوئی تھی وہاں پہ کہانی آ چکی ہے تو اس کے باوجود بھی لوگوں میں ایک درس ہے تو اس وقت یہ در کیوں نہیں تھا یہ سمجھ میں نہیں آرہا دیکھیں اس وقت لوگوں کے اندر ایک confidence تھا کیونکہ کام کاروبار چل رہا تھا ابھی کیا ہے کہ فرق جمپل اگر میں منیمم بھی ایک بات کروں آفیس کا ایک بندہ اگر سیلز کا ایک بندہ تھا اگر ساٹھ لاغ روپے کا کر کوئی پلوٹ ہوتا تھا ایک سو پچیس گرس کا منیمم میں آپ کو باتا رہا ہوں ٹھیک ہے اگر وہ مہینے میں اگر صرف ایک سو پچیس گرس کی وہ ٹرڈنگ کرتا تھا مہینے میں دو دفعہ دو یا تین پلوٹ وہ وان ٹوانٹی پسکوار یاٹ کے ایزیلی سیل آؤٹ کر دیتا تھا ٹھیک ہے اس میں اگر وہ اپنے کمیشن دیکھے کہ وہ کتنا بنتا ہے ون پرسنٹ کے حساب سے آپ کی نا آپ کی بات یہ ہی میں اس لیے روگ رہا ہوں اس لیے کاٹ رہا ہوں کہ آپ کی بات سے ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں پہ کیا لیکن میں آپ کو بتا ہوں کہ بیریہ ٹاؤن کے آپ ٹینے ایلیونے میں جائیں تو کراچی والوں کی بڑی تعداد وہاں پہ رہائش پذیر بھی ہے اس کو میں جو ہے ڈیوائیڈ کروں گا پرسنٹیج میں آپ جائیں آپ کو کراچی والے بہت نظر آتے ہیں جی بلکل اس کو میں ڈیوائیڈ کر دوں گا پرسنٹیج میں ٹھیک ہے اگر میں آپ سے بات کروں کہ بیریہ ٹاؤن کراچی میں اگر ہنڈیڈ میں سے اگر فورٹی پرسنٹ آبادی ہے فیلال ٹھیک ہے فیفٹین پرسنٹ میں آپ کو کہوں گا کہ جو ہے وہ ریزیڈنٹ ریزیڈنٹ ہیں آکے ٹھیک ہے کراچی والے آورسیس کلائنٹ ہیں ٹوئنٹی فائی پرسنٹ میں اگر آپ سے بات کروں تو وہ ڈیلر حسرات بلکل ایسا ہی ہیں اچھا تھوڑا تھا یہ انسرٹینیٹی نظر آتی ہے جی بلکل میں نے جس طرح آپ سے ذکر کیا کہ جو انویسٹر ہوتا وہ انویسٹ کرتا ہے بیریہ ٹاؤن کراچی میں انویسٹ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا پروفیٹ جنریٹ کریں لیکن اس وقت ان کو پروفیٹ اپنا جنریٹ ہوتا وہ نظر آرہا بلکل اپنا انویسٹر نہیں کیونکہ ان کو اپنا پروفیٹ جنریٹ ہوتا ونیسٹ نظر نہیں آرہا ان فیک ان 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 مجھے ساکیب چیز جو سمجھ میں آرہی ہے کہ ان جب تک ان شو نہیں کرے گا کیونکہ ان شو کرتا ہے کیونکہ بات وہ آگئی پھر وہی سٹارٹ اس کی وجائی یہ ہے کنسٹرکشن کاسٹ کا اتنا زیادہ ہو جانا اس سے بہتر ان کو یہ لگتا ہے کہ اپنے لئے ready property لے لیں ready property لگ رہا ہے بلکل ایسی اگر 2021 جا کے دیکھیں تو ready property بہتر نہیں لگتی تھی جی بلکل درست فرمایا اگر اس وقت بات چلیں سپورٹ سٹی ویلا کو لے لی 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 اگر اگر کوئی plot لے construction کرواتے تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ساگیب آپ صحیح رہے ہیں لوگ یہ کہتے تھے کہ سپورٹ سٹی ہو گیا ready property ہو گئی تو لوگ کو بہت زیادہ مہنگی لگتی تھی لوگ کو plots لے اس کے اوپر construction کروانا بیٹر لگتا تھا لیکن آج situation different ہو چکی بلکل different اچھا ایک چیز تو یہ لگتا بہت کام ہوا ہے جی جی اس کے علاوہ ٹرانسپورٹیشن کے اوپر بہت کام ہوا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو یہ جو فیسلیٹیز ہیں جو آج کل کچھ ڈیلر جو کچھ لوگ آ رہے ہیں بیلی ٹاؤن کراچی میں کام کر لیں یہ فیسلیٹیز پروائیٹ کرنے کے کرنے کی وجہ سے ہی یہاں پہ ابھی تھوڑا بہت کام کانٹینیو ہے وہ اسی وجہ سے آپ سے پانچ سوال پانچ پوائنٹس پوچھوں پانچ کی پوائنٹس آپ سے میں پوچھوں کہ وہ پانچ وجہات بتائیں جس کی وجہ سے آج پروپرٹی کا ریٹ اوپر جاتا ہوا ہمیں نظر نہیں آرہا تو وہ کیا آپ بیان کرتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو میں ملکی حالات کو سب سے اوپر top of the line رکھوں گا ٹھیک ہے اسی کی وجہ سے ٹیکس کی بڑھتی ہوئی وجوہات ٹیک ہے ٹیک ہے ٹیکس کی وجہ سے کنسٹرکشن کاسٹ بڑھ جاتی ہے کنسٹرکشن کاسٹ میں اور کنسٹرکشن کے مٹیریل میں اضافہ ہونا ٹیک ہے اس کے علاوہ کر ہم جو بڑی داداد یہاں پہ آتی تھی پیٹ چیزیں دو آزار تیس یا چوبیس میں کمپلیٹ ہو جائیں گی تو کیا کہنا چاہیں گے بلکل اس پہ میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا دیکھیں کوئی بھی کونٹرکٹ ہوتا ہے یہ صرف ہم اپنی ایک رائے دیتے ہیں جو کہ غلط بھی ہو سکتی ہے تو اس کو آپ نے ایسا نہیں کہ آپ 100% یہی سوچ لیں کہ بھائی ہم اپنی رائے دے رہے ہیں یا ایک ہم اپنی طرف سے ایک پورا ہم نے کوئی ایک ڈکلیریشن جاری کر دی ہے تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے یہ صرف ہماری ایک رائے ہے جی بلکل ایسا ہی ہوتا ہے دیکھیں جو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں میں آپ کو تھوڑی سی اگزیمپل یہ دوں گا کہ فر اگزیمپل ایک کنسٹرکشن ہونی ہے دو سال میں دو سال میں کنسٹرکشن ہونی ہے دو سال کی اپنے ایسٹیمیٹ بتائی کہ ابھی سریعہ کا ریٹ چل رہا ہے مٹیریل یہ چل رہا ہے تو ٹوٹل لیور وغیرہ ملا کے میں آپ کو دو سال میں بنا کر دوں گا اچانک سے ایک جو ہے پرائز رائیز ہو جاتی ہیں evl. sailor علاوات خ에دغتے ہیں پرائز رائیز ہو جدائیں گے door جو کانٹریکٹ ہوتا ہے اس کی ایسرمیشن فائزز ہوتی ہے وہ ڈifter ڈفرنٹ ہوتی ہے جب ڈفرنٹ ہوتی ہے تو جائیسی بات ہے وہ ڈالاؤٹ ہوتا ہے صورت میں جوانر ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ یہ ڈفرنٹ ہوتے ہیں کہیس ڈیو ڈفرن ان پاکستان تو یہ ڈفرنٹ آنے کے بعد اضافت ہے کہ آپ کام کام کرنے کریں گے ہم آپ کا ویجٹ بڑھا دیتا ہوں ہم پرائیویٹ کنسٹرکشنز میں جائیں تو وہاں سمجھ میں آتی ہیں یہ ساری چیزیں جب بنا رہا ہے جیسے کہ مسجد کی بات کریں یا رفی کرکٹ سٹیٹیوم کی بات کریں تو بیریہ ٹاؤن کس کے پاس جائے گا بھائی دیکھیں اس کے اندر یہ بھی انہوں نے کانٹیکٹرز کو ہی دیا ہوتا ہے خود بیریہ ٹاؤن کراچی نہیں بنا رہا جس طرح فر اگزمپل میں آپ کو گرینڈ جامعہ مسجد کی اگر اگر ایک بڑی کمپنی ہے بلکل وہ لوگ بنا رہے ہیں جی جی وہ بنا رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اگر جو کہیں ناکہ سائل کا تو سامنا ہوگا میرا خیال ہے جب ہی دیکھیں کس میں ان کو بھی فرق آتا ہے نو ڈاؤٹ اور تھوڑی بہت اگر ڈالر کریٹ تھوڑا بہت ہوت جو یہاں پہ جو صفائی والے ہوتے ہیں وہ وہاں پہ بھی ہم دیکھ کے کیا بات کر رہے تھے کہ یہ تو انڈ ہے بلکل بلکل لیکن وہاں پہ بھی وہ صفائی کا کام کر رہا تھا حالانکہ کوئی اس کو دیکھنے والا بھی نہیں تھا باوہ جو وہاں پہ یہ سارے کام کر رہا تھا خیر بھائی اگر تھوڑا سا ہم پاسٹ میں جاتے ہیں تو پاسٹ میں جانے کے بعد جو ہمیں جو چیز نظر آتی ہے ایک تو ٹیکسس کی بات کی ہم نے اس کے ساتھ ساتھ جو انفلیشن ہے پاکستان کی جو صورتحال ہے وہ سب آپ کے سامنے تو اس کی وجہ سے کنسٹرکشن کاؤس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی اور ساتھ ساتھ ہم امید بھی کرتے ہیں کہ آئندہ آنے والے ٹائم میں یہ چیزیں جل سے جل بہتر ہو جائیں تاکہ ایک تفاہ پھر سے بیریہ ٹاؤنز جو کہ دو ہزار اکیس میں ہمیں اوپر جاتا ہوا نظر آ رہا تھا اور دو ہزار تئیس میں مسلسل جو لوگوں کا بہت بڑی تعداد میں بھی نقصان ہوا ایسا کی آپ کے ساتھ تو وہ ساری چیزیں ریکوور ہو جائیں گی یہ تو ہماری دعا ہے اور ہم امید بھی یہی کرتے ہیں خیر آج کی ویڈیو سے اجازت چاہیں گے انشاءاللہ تالا ایک دفعہ پھر نیکس ویڈیو میں دوبارہ آپ سب سے ملاقات ہوگی کسی بھی کسی بھی کسیم کی کیوری قسوم یا سوال کے لیے آپ ہمارے سکرین پر دیئے گئے نمبرز پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں نیکس ویڈیو تک سید ساجد حسین شاہ اور یہ بھائی جن کی وجہ سے ہوئے ہیں نواز شریف محمد ساکر خان کو اجازت دیجئے ساکر خان یار یہ میں پیار سے بلتا ہوں اس کو تو میرا خیال ہے کہ یہ تو مائنڈ نہیں کرتا ہے باقی آپ لوگ کرتے ہیں تو کومنٹس میں ضرور بتائی گا نیکس ویڈیو تک اجازت دیں اللہ حافظ اللہ حافظ